بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کا مٹ ٹرم پلین تیار شہر میں مزید پانچ سو سپیڈو بسیں چلائے جائیں گی میک بیٹ ٹرانسپورٹ پنجاب کا حکومت کو پلین پیش شورٹ ٹرم پلین میں تین سو سپیڈو بسیں خریدی جائیں گی جبکہ سیکنڈ فیز میں لاہور کے لیے مزید پانچ سو بسیں خریدی جائیں گی ابتدائی طور پر تین سو بسیں ماحول دوست بسیں ہوں گی اور یہی ماحول دس بسوں کی خریداری کا عمل تیزی سے جاری ہے حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے فیز میں پانچ سو بسوں کو لاہور کے روٹس پر چلائے جائے گا پنجاب حکومت کو پلین سے آگاہ کر دیا گیا ہے میک میں ٹرانسپورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے جبکہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت سے جلد منظوری بھی لی جائے گی علی رامے ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں اس خبر کی جی علی رامے مجید کو لاہور کے اندر فابلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کو محمد ٹرانسپورٹ اور پنجاب نیسٹان سادے کی طرح سے پلین جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس میں جہاں تک بلیو لائن اور پرپر لائن کے منصوبے کے حوالے سے پسیدار سے گیا کہ وہ مہین دہور کے اندر جو ہے وہ مزید فابلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے برد بسید کی پلیو لائن پر ہمارے پنجاب کو پلین جو ہے وہ اس حوالے سے تمام در تفصیلات سے آگا کیا گیا اب وہاں کے اندر کیونکہ پہنے ہی تین سو جو محول دوست بسے ہیں ان کی پلیو لائن پر جاری ہے اور اس کے لیے بقیدہ فیزی بلیتی ہے تمام در سیچ کچھنے کی تفصیلات ہیں وہ ساری کچھی کرنا شروع کیا گیا اب اس پر انہیں کہا ہے کہ آئندہ سال تک تین سو بسید جو مزید آ جائیں گی اب میں محکمہ ترسپورٹ کی طرف سے تین پلین جو برایا گیا جس میں شورٹ ترم میٹرم اور لانگ ترم لانگ ترم میں کیونکہ بلو لائن اور پتر لائن منصوبے شامل ہیں کیونکہ میٹرم میں مزید لاہور کے اندر چاہے وہ پانچ سو بسے جہاں سپیرو بسے کو شامل کی جائیں گی اب اس میں کیونکہ اسے پہلے بھی جو سٹڈی موجود ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ لاہور کو اس وقت بارہ سو سے زائد جو بسے ہیں وہ ان کی اشن ضرورت ہے کیونکہ پبلک ترسپورٹ کے حوالے سے اب بیش پر ایسے پانچ سو لاہور کے اندر روس ہیں جہاں پر بسے جہاں وہ نہیں چلائی جا رہی ہے بسوں کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں پی ایم اے کی طرف سے ہوتا اور دپادمنٹ کی طرف سے یہ تمام کا ترسلہ آپ شہر و حکومت کے سامنے رکھیں گی اور بتا کے ایک انیشنل پرین یہ کہ سائیس الیکٹر بسے آئیں گی اس کے بعد تین سو مولدوس ایکو پینڈی بسے آئیں گی اس کے بعد پانچ سو مغیر بسے جہاں وہ سپیڈو بسے کے طور پر وہ فیڈ کے اندر جہاں وہ شامل کی جائے گی تاکہ نوہر کے ایسے روس جہاں پر ابھی پبلک ترسپورٹ میں یہ اختر نہیں ہے وہاں پر ان کو روس کے اندر جہاں وہ رنائے جائے اور شہروں کو سفی سوریات جہاں وہ فرحات کی جائے اب اس پر پلان پر اب حکومت پنجاب جہاں وہ اس کی منزلی دیگی علی رامے بہت شکریہ آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اس پلان کے حوارے سے ایف بی آر کی اٹھاراً لاکھ ٹیکس چوروں کی نشان رہی ٹیکس چوروں کی سم بلوک جبکہ بجلی کنیکشن منکتہ کرنے کا فیصلہ مختلف مراحل میں تمام نون فائلرز کی سم بلوک کی جائیں گی پہلے مرحلے میں زیادہ آمدن کے باوجود ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے پانچ لاکھ موبائل سم بلوک ہوں گی ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسرز کی مدد سے ٹیکس چوروں کے بجلی کنیکشن بھی منکتہ کیے جائیں گے ملک بھر میں تقریباً اٹھاراں لاکھ سے زائد ٹیکس ڈیفالٹر اور نون فائلرز کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیرمن ایف بی آر کی دعایت پر رولز بنا کر تمام متعلقہ افسران کو بھی بیج دیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے کلیم اختر سے جی کلیم آجی بلکل فیڈرل بوٹ آف ریونیو کی جانب سے تقریباً اٹھرہ لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور بقائدہ طور پر نہ صرف ان کی سیمز بلوک کی جائیں گی بلکہ اس کے علاوہ جو ان کے بجلی کے کنیکشن ہیں وہ بھی منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر یہ کام مختلف مراحل میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اٹھارٹی کی مدد سے کرے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف کمپنیوں سے جب رابطے کیے گئے تو ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو سیمز بلوک کرنے کے مطعمل نہیں ہو سکتے اس کے پیش نظر ہی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ کام مختلف مراحل میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ ہفتے پہلے مرنے میں تقریباً پانچ لاکھے قریب جو سیمز ہیں وہ بلوک کی جائیں گی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو ایک سو پنتالیس ڈیسٹرک ٹیکس آفیسر بنائے گئے تھے ان کی مدد سے جو بجلی کے کنیکشن ہے وہ بھی منقطع کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا جائے گا یہ جو مختلف مراحل میں سیمز بلوک اور بجلی کے کنیکشن منطقہ کرنے کا عمل ہے یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آٹھارٹی اور جو اس کے علاوہ ٹیلی کام سیکٹرز ہیں ان کی مدد سے یہ حتم شکل دی گئی ہے اور ان کی مدد سے ہی یہ مختلف مراحل کیا جائے گا کلی مختر آپ کا بہت شکریہ اپنوں کے ساتھ عید بنا کر پردیسیوں کی لاہور واپسی جاری ہے شہر کے مختلف بسدوں پر مسافروں کا رشت لگ گیا مسافر کہتے ہیں کہ ہمیں تو عید کا انتظار رہتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ وقت گزار سکیں عید کی چھٹیاں انجوائے کر لیں اب کل سے کام پر ہی جانا ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے ارباس خان سے جی ارباس عید مکمل ہونے کے بعد معمولات زندگی واپس آ رہے ہیں جس کے چلتے جو عبائی علاقوں میں گئے تھے عید منانے انہوں نے بھی شہر لاہور کا روح کر لیا ہے اور اپنے شہر واپس آ رہے ہیں اس وقت میں بھی موجود ہوں بس اڈے کے اوپر جہاں پر عبائی علاقوں سے تعلقنے والے افراد کی کسی تعداد پہنچ چکی ہے کچھ شرونٹس ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عید انجوائے کر رہے ہیں واپس لاہور آئے ہیں کیسا لگ رہے ہیں بلکل آپ سٹوڈنٹس ہیں اور میں بہاولنگر سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ پردیسی ہیں ہم تو رمضان شروع ہوتے ہی عید کا انتظار میں لگ جاتے ہیں تاکہ گھر جائیں اور عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے عید بہت انجوائے کی ہے لیکن اب معمولات زندگی شروع ہو چکے ہیں یونیورسٹی کھل چکی ہے اب کل یونیورسٹی اس لے واپس آئے ہیں آج بلکل آپ نے سنا سٹوڈنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ معمولات زندگی واپس آ چکی ہے عمضان کا ان کو انتظار ہوتا ہے عید کا انتظار ہوتا ہے کہ اپنے کے ساتھ عید بنا سکیں کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں بتائی کہ عید کیسی گزری لہور واپس آگئے ہیں بڑا اللہ کا فضل رہا ہے عید اچھی گزری فیصلہ باد میں گیا تھا اپنے گھر سے وہاں سے ہو کے اب آیا ہوں عید مکمل کر کے خوشی ہو رہی ہے اپنے گھر گیا تھے عید اپنے گھر میں گزری اب بھائے ہیں خوشی کا بہت خوشی محسوس کرنے ہیں اب پھر کام کریں گے لاہور میں پھر بڑی عید کے پھر جائیں گے واپس انشاءاللہ آپ نے سنا جو دوسرے علاقوں سے تعلق کرنے والے اچھوڑنٹ ہیں یا پھر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چھوٹی عید گزرنے کے بعد اب وہ پھر سے بڑی عید پر اپنے گھر جائیں گے اور ان دنوں کا وہ کافی جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنوں میں جا کر عید منا سکیں مگر اب معاملات زندگی پھر سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس لئے انہوں نے پھر سے شہر لاہور کا رکھ کر لیا ہے جی ارباز کان ہمارے ساتھ بسرے سے آپ کا بہت شکریہ جیسا کہ ارباز ہمیں بتا رہے تھے ایک مسافر کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کا واقعہ میں انتظار رہتا ہے کہ گھر جائیں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزار سکیں البتہ عید کی چھٹیاں انجوئے کر لی ہیں لیکن اب مسافر کہتے ہیں کہ کل سے کام پر جانا ہے اور اسی لئے وہ سفر کر کے لاہور واپس آ گیا ہیں اور پردیسیوں کی آمد کا سلسلہ ویکنڈ پر ابھی بھی جاری ہے اتوار کے روز بھی بڑی تعداد پردیسیوں کی لاہور اس وقت پہنچ رہی ہے اور مختلف شہروں سے بس سڑوں پر بسیں پہنچ رہی ہیں کثیر تعداد میں مسافر جو کہ شہر لاہور سے روانہ ہو گئے تھے اب واپس آ گئے ہیں دوسرے جانے بیدل فطر کی تعداد کا اختتامی روز ہے ریلوے سٹیشن پر بھی مسافروں کا خاصہ رش ہے عیدل فطر منانے آبائی لاکوں کو گئے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے لاہور عید منانے آئے بھی واپس لوٹنے لگے ہیں ریلوے سٹیشن کا احوال جانتے ہیں رومیل علیاء سے رومیل بتائیے کیسی گہمہ گہمی ہے رش ہے وہاں پرات مسافروں کا آجی بلکل ایدل فطر کا اختتامی روز ہے اور اسی وجہ سے جو عید منانے کے لیے اپنے اپنے آبائی لاکوں کو گئے پردیسی تھے ان کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ آج سے بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے نہ صرف ریلوے سٹیشن بلکہ شہر کے تمام بس ادو پر بھی اس وقت مسافروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور مسافر جو ہیں وہ ریلوے سٹیشن سے لاہور سے کراچی تک اور لاہور سے پشاور تک کے جو ازلائے ہیں وہاں تک سفر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں جن مسافروں نے ایڈوانس میں بکنگ کروا رکھی ہے وہ تو یہاں پر بہ سہولت اور بہ آسانی سے اپنا جو سفر ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں مگر جنہوں نے ٹکٹ ایڈوانس میں بکنگ نہیں کروا رکھے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب وہ یہی سے ٹکٹ خرید کر پلیک فارم سے جو ٹکٹ ملتے ہیں وہ خرید کر سیٹ کے جو نہ ملنے کی پریشانی میں ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا جو کتھن اور طویل سفر ہے وہ کس طرح سے گزرے گا جبکہ جو عزیزوں کارب اور پیارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں کو یہاں پر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں پر ریل گاڑیوں کی آمد اور روانگی کا جو وقت ہے وہ مکت سے ایک سے دیڑھ گھنٹہ تک لیٹ ہے ابھی ابھی جو راوی ایکسپریکس ہے وہ یہاں پر پہنچی تھی تقریبا دیڑھ گھنٹہ کی تاخیر سے اور جو مسافر حضرات ہم کی جانب سے شکوا بھی کیا جا رہا ہے کہ دیڑھ سے دو گھنٹی کی تاخیر ہے اس سے ہمیں پریشانی اٹھانا پڑی ہے یہ مسافروں کی جو واپسی ہے اس کا جو سنسلہ ہے وہ اب رات گئے تک جاری رہے گا کیونکہ کل برکنگ دے ہے پیر کا روز ہے اور جو لوگ جو کہ اپنے اپنے ابائی شہروں کو ادھانا کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کل پیر والے دن اپنے اپنے کاروبار پہ کام کاج کی جگہوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور جو طلبہ ہے ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم کل کی جو کلاسی ہیں وہ اٹینڈ کر لیں رات گئے تک سلسلہ جاری رہے گا مسافروں کی آنے اور جانے کا رمیل آپ کا بہت شکریہ براہ راست آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اب کچھ بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو بارش کے بعد شہر کا موسم کچھ گوار ہے اور تھنڈی ہواوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 22 دگری سینڈگریڈ ایکارڈ کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سکتا اس تک جا سکتا ہے موسم کیسا ہے شہری کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور محکمہ موسمیات نے کیا بتایا ہے مزید فاطمہ خان سے جانتے ہیں جی فاطمہ جو برکل شہر لاہور کے موسم کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو موسم تو انتہائی خوشگوار ہے شہری جو ہیں وہ اس موسم کو خاصہ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت میں ایک تفریحی پارک میں موجود ہوں جہاں پہ شہری جو ہیں عید کی نسبت یہاں پہ زیادہ فیملیز کے ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ موسم جو ہے عید کے تین روز شدید گرمی کے بعد چوتھے اور پانچھے روز گھٹاؤں نے چیسے ہی رک کیا بڑا خوشگوار ہو گیا رات صبح بھی بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہوا سہانہ ہوا اور اس وقت بھی تھنڈی ہواوں کا رات جاری ہے سورج اور بادلوں کے درمیان بھی آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے لیکن بادلوں کا جو پل رہا ہے وہ بھاری ہے جس کی وجہ سے شہر لاہور کے موسم کو چار چاند لگ گئے ہیں درجہ ہرایت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ ہرایت بائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کہ زیادہ سے سادہ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب انتر فیضت ہے اور یہ جو ہوایں تھنڈی چل رہی ہیں یہ اس وقت شہر لاہور میں سترہ کلومیٹر ہی گھنٹہ گرفتار سے چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن کو ہی کی گئی ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں بارش کے امکانات ہیں اور کبھی شہر لاہور کا مدلہ یوں ہی عبر علود رہے گا تو کبھی گھٹائیں اپنا جادو جو ہیں وہ شہر لاہور میں دکھائیں گے اور آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی بارشوں کا سپل شہر لاہور میں اپنا راج برقرار رکھے گا جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قدرت مہربان شہر لاہور پر ہو گئی ہے اور جیسے ہی بارش پڑسے گی اگلے ہفتے بھی شہر لاہور کا موسم ترو تازہ اور خوشگوار رہے گا کیونکہ خوشگرمی کا زور جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ گیا دوسری جانی فضائی علودگی کے حوالے سے بات کریں تو لاہور اس وقت دنیا میں پانچوے نمبر پر آ رہے ہیں ایک سو ساٹھ تک ریکارڈ کے جالے جس میں خاصی کمی دیکھی کہی ہے لیکن مہربان موسمیات کی جانب سے کہنا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوگی فضائی علودگی کا مزید زور ٹوٹے گا کیونکہ اس وقت بھی میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ تفریحی باغ میں موجود ہوں یہاں فیملی لگاتار آ رہی ہیں اور انجوائے بھی کر رہی ہیں آگے بھی مزید اتنا خوبصورت ہونے والا ہے موسم کے مزید جو ہے لاہوری اس موسم کو انجوائے کریں گے مزید بارش کا امکان بھی موجود ہے فاطمہ خان بہت شکریہ ہمارے ساتھ برائے راستی خوشکوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لاہوریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا بھی رکھ کر لیا ہے شہر کے مختلف ناشتہ پوائنٹس پر شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ انوائے اقسام کے خوابوں سے خوب لطف اندوز ہونے پہنچ گئے ہیں مزید احوال بتائیں گی اسوہ فاطمہ جی اسوہ بلکل اتوار کا دن ہے اور موسم جو ہے وہ خوشکوار ہے اور لاہوری نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا جو ہے وہ روح کر لیا ہے کہ میں نے پیچھے آپ سن سکتے ہیں اس حد تک رش ہے کہ گزرنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی ہے میرے ساتھ بھی فیملی موجود ہے میں سے مزید جانتے ہیں کہ کیا کھانے میں پسند کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے ساملی کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آج اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل ہوئے ناشتہ پوائنٹ پہنے میں کیا کیا فیلنگز ہوتی ہیں اتوار کے روز آپ لوگ جب باہر آتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں بہت بہت اچھی ہوتی ہیں بچوں نے کہا تھا سپس بہت ناشتہ کرنا بھی اچھا ہے تو اس لیے باہر آگے کٹ ٹو کٹ کرنے کے لیے مجھے آپ بتاؤ بھئی آپ نے کیا کھایا ہے سب سے زیادہ کیا پسند ہے یہاں پاکے کیا کھاتے ہو مجھے سب سے زیادہ ادھر آکے نانچنے پسند رہا ہے اور لسی نانچنے پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے کیا سب سے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں حالوہ پوری بچوں کی اپنی پسند ہے بڑوں کی اپنی پسند ہے یہاں پر آکے مختلف ناشتہ پوائنٹس پہ کوئی انڈا چنیں کھا رہا ہوتا ہے نانچنے کھا رہے ہوتا ہے کوئی انڈا پراتھا کھاتا ہے کوئی چائے کوئی لسی مختلف خوابوں سے یہاں پر شہری رتفندوز ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ اتوار کروز ہو یا کوئی بھی موسم جب اچھا ہو جاتا ہے تو لہولیوں کے لیے جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے مختلف خوابوں کا رخ کر لیا جاتا ہے اور رش اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ گزرنے کی بھی جو ہے وہ جگہ اس وقت یہاں پر بھی موجود نہیں ہے اور پورے شہر میں مختلف خوابوں پر جو ہے وہ اسی طرح سے رش موجود ہے عصفہ آپ کا بہت شکریہ ایڈان اسرائیل کشیدگی کا معاملہ مغربی سمت سے پاکستان آنے والی تمام پروازوں کی کڑی نگرانی شروع ذرائع سی اے اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان ائر ٹرافک کنٹرول کو نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں افغانستان ایڈان کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی ہر پرواز کی نگرانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ پاکستان کے مغربی فضائی حدود پر مشکوک سرگرمیوں پر بھی کڑی نگرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی پروازوں کو ائر ٹرافک کنٹرول کی جازت لازمی طور پر لینا ہوگی سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے بات کریں گے سعید اگاہ کیجئے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر بلکل پاک ایران اسرائی کا یہ معاملہ ہے کہ پاکستان سیول ایرشن سوارٹی نے جو ائر ٹرافک کنٹرول کو نئی ہدایات ہیں وہ جاری کی ہیں ہدایات کے مطابق مغربی فضائی حدود سے پاکستان آنے والی تمام پروازوں کی نگرانی شروع کرنے کی ہدایات ہیں وہ کی گئی ہیں جو حدایات ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں بہت شکریہ سیدہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو